فردوس جہاں صاحبہ فردوس جہاں بنت محمد شفی الدین حیدر آباد ہندوستان سے آپ سوال کرتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر راستے میں ترکاری یا میوہ پڑا ہوا پایا جائے تو جس کا راستے میں پڑے رہنے کی وجہ سے زائے ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی ترکاری اور پھل کسی بس یا آٹوں میں بھول کر چلے جائیں تو ہمیں اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں دیکھیں اگر چیز کوئی معمولی سی ہے کوئی بسکٹ کا پیکٹ ہے کوئی چھوٹا موٹا میوہ ہے چھوٹے موٹے پھال اور ترکاری ہے تو اگر معمولی سی چیز ہے تو اسے استعمال کرنے کی گنجائش ہے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی قیمتی چیز ہے بہت ہی امدہ اور قیمتی میوہ تھا یا کچھ رکم تھی یا کوئی اور قیمتی سامان تھا تو اسے استعمال کرنا درست نہیں جائز نہیں ہے اس کے لئے شریح حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی اور قیمتی چیز ہے تو اس کا اعلان کیا جائے اعلان سے مراد مثلا جس جگہ پر وہ چیز پائی گئی تو اس کے قربو جوار میں اعلان کرائے جائے وہاں پر وہ لوگ جو چلتے پھیرتے ہیں جن کی دکانیں ہیں یا کوئی مارگیٹ ہے تو وہاں پر کوئی اشتہار لگا دیا جائے کہ یہ چیز ملی ہے اپنے نمبر بھی دے دیا جائے اگر اس کا مالک مل جاتا ہے تو چیز واپس کرتی جائے اور اگر مالک اس کا نہیں ملتا تو انسان اگر خود صاحب نساب نہیں ہے زکاة کا مستحق ہے تو اس مالک کو یا اس چیز کو جو ملی ہے وہ خود استعمال کر سکتا ہے اور اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو کسی غریب کو وہ صدقہ کر دے صدقہ کرتے ہوئے نیت یہ کرے کہ جس شخص کی یہ چیز ہے یہ اس کی جانب سے میں صدقہ کر رہا ہوں اس کا سواب اسی کو ملے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کچھ عرصہ بعد وہ شخص آ جاتا ہے کہ چیز میری ہے تو پھر آپ کے ذمہ دینا لازم ہے آپ اس کو دیں باقی جو آپ نے صدقہ کر دی ہے وہ آپ کی جانب سے انشاءاللہ اس کا سواب ہوگا اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ ہے تو بڑی سی مثلا کوئی ایسی ترکاری ہے یا کیسا پھل ہے جو زیادہ ہے لیکن اس کا اعلان کریں اور اعلان کرتے کرتے اس کے ذائع ہونے کا اندیشہ ہے تو حد تل امکان اعلان کر لیں اگر اس کا کوئی شخص نہیں مل رہا تو اسے جو تردیب عرض کر دی گئی ہے اس کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے